exception codes previously ہم نے exceptions کو discuss کیا تھا اور ہم نے دیکھا تھا کہ exceptions کو جب handle کرتے ہیں تو وہاں پہ handle کرنے کے لیے ایک exception filter use ہوتا ہے exception filter جو ہے اس کو ہم ایک function کی form دے سکتے ہیں اور ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ جب آپ کا accept part کے اندر execution آئی ہے وہ کس وجہ سے آئی ہے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں آپ اپنے program کے اندر files بھی use کر رہے ہیں memory کو بھی use کر رہے ہیں input output operations بھی perform کر رہے ہیں کس specific reason کی وجہ سے exception آکر ہوئی ہے آپ کو نہیں پتا اور ہو سکتا ہے کہ ہر reason کے لیے آپ کو handler جو ہے وہ ایک different طریقے سے لکھنا پڑے اب آپ یہ کیسے determine کریں گے کہ کس specific reason کی وجہ سے exception آکر ہوئی ہے اس کے لیے exception codes کا استعمال ہوتا ہے program کے اندر programmatically کسی طریقے سے ہم جب بھی کوئی exception آکر ہوتی ہے تو آپ کا جو accept والا part ہے اس کے اندر ہم کوئی ایک code determine کریں گے جس code سے ہمیں یہ پتا چلے کہ یہ specific exception کس وجہ سے آکر ہوئی ہے اس کے لیے ایک function use ہوتا ہے get exception code یہ windows کی api ہے اور یہ api جو ہے accept clause کے اندر ہی use کی جائے گی اور یہ آپ کو کچھ ایسی values return کرے گی جس سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ جو exception ہے وہ کس وجہ سے آکر ہوئی ہے اس کی ایک لمبی list ہے msdn کے اوپر پوری list available ہے ہم few اس میں سے جو values ہے ہم کو discuss کرتے ہیں پہلی value ہے exception excess violation اگر کسی وجہ سے excess کی violation ہوئی ہے اس نے کوئی ایسی memory access کی ہے جس کا کہ اس کو write نہیں تھا دوسری ہے exception array bound exceeded کوئی آپ array access کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ نے اس کی bound سے زیادہ memory space کو access کیا تو تب بھی یہ exception نہ کرو گی break point جب آپ debugging ویرہ کر رہے ہوتے ہیں تو بیچ میں کوئی break point کی code ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے exception نہ کرو misalignment ہو data کی جو compiler ہے اس نے کچھ enforce کیا کہ جی آپ نے 4 byte boundaries کے اوپر ہی اپنا data place کرنا ہے یا 8 byte boundaries کے اوپر data place کرنا ہے depending upon جو بھی اس کی optimization ہے تو اگر آپ نے کوئی ایسی چیز enforce کی ہوئی ہے تو اس کی اگر کہیں پہ violation ہوئی ہے وہاں پہ exception نہ کرو ہوتی ہے پھر floating point ہے floating point divide by zero فلوٹنگ point number کو آپ نے divide by zero کر دیا floating point کا کوئی inexect result آیا ہے یا floating point کے ساتھ کوئی آپ invalid operation perform کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح کوئی logical operations ہو سکتے ہیں floating point کا overflow آیا ہے underflow آیا ہے stack overflow اس طرح مختلف قسم کے آپ کے پاس values ہیں آپ اس کی پوری list جو ہے وہ msdn کے اندر دیکھ سکتے ہیں next اسی طرح سے اگر آپ کو یہ پتا چل گیا ہے کہ جی code کیا ہے جو بھی exception آ کر ہوئی ہے اس کی code کیا ہے اس سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ exception کس وجہ سے آ کر ہوئی ہے لیکن اگر آپ کو exception سے relevant کوئی مزید information کی ضرورت ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک اور windows کی اپی آئی ہے get exception information آپ get exception information کی مدد سے مزید information اس exception کے بارے میں gather کر سکتے ہیں within the accept block اور پھر اس کو accordingly handle کیا جا سکتا ہے تو اس اے پی آئی کو دیکھتے ہیں اس اے پی آئی کو use کرنے کا کیا طریقہ ہے اس کی جو return type ہے وہ long pointer to exception pointers ہے exception pointers ایک آپ کے پاس data structure ہے اس data structure کے اندر آپ کے پاس دو طرح کی fields ہیں ایک exception record ہے اور ایک context record ہے exception record کے اندر exception سے relevant information ہے context record کے اندر processor کا جو context ہے اس کے جو registers ہیں اس سے relevant information ہوگی جہاں کہیں جس point پہ exception اکر ہوئی ہے اس point کے اوپر جو processor کا context ہوگا processor کا status ہوگا اس سے relevant registers کا جو context ہے اس سے relevant information context record کے اندر ہوگی exception record کو دیکھیں exception record again ایک data structure ہے اس کے اندر مختلف fields ہیں پہلی field جو ہے وہ exception code ہے یعنی کہ وہ code ہے جس وجہ سے exception نہ کر ہوئی ہے دوسری جو field ہے وہ exception flags ہیں تیسری field ایک pointer to a exception record ہے اسی record کا pointer ہوگا address جس address کے اوپر exception نہ کر ہوئی ہے that is the exception address اور exception information بھی اس کے اندر ایک اور آپ کے پاس pointer available ہے جس کے اندر یہ ساری information پڑی ہوگی ہے سب سے important یہاں پہ دو چیزیں ہیں exception address اور exception board address پہ پتا چلے گا کہ کس address پہ کس specific instruction کے اوپر یہ exception اکر ہوگی ہے یہ ہم بات آلیڈی کر چکے ہیں کہ context جو ہے اس کے اندر processor specific register data ہوتا ہے register سے relevant جتنی information ہے اس وقت جب exception اکر ہوئی تھی اس وقت جو registers کے اندر values پڑی ہوئی ہیں وہ context data structure کے اندر ہوگی ہے موسیقی